اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگی آج ہمارا ٹاپک ہے دیٹرمنیزم اور فریڈیم انسان کا جو بیہیوئر ہے جو انسان کے ایکٹس ہیں ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر اس کو کتنی آزادی حاصل ہے اور اس کے عمل کا تعیون کون کرے گا کہ یہ سوسائٹی کے حق میں ہے یا سوسائٹی کے خلاف ہے اس کی اجازت اسے کیا اس کی اپنی ازاد کے اختیار ہے یا اس کو سوسائٹی اس بات کی اجازت دے گی کہ آپ یہ کام کرو یا نہ کرو ایک بندے کو ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کتنی اختیار ہے اور کتنی آزادی حاصل ہے یہ آج ہمارا ٹاپک ہے ایک سوسائٹی کے اندر جو میجر پرابلم ہے فلاسفل کے نزدیک سوسائٹی کے قریب جو لوگ سوسائٹی کا حصہ ہیں ان کی فریڈم ان کی خودمختاری ان کی آزادی یہ سب سے میجر مسئل ہے ٹھیک ہے کہ لوگ اس بات کو سلجانے میں لگے ہوئے فلاسفل اور جو سوسائٹی کے اس بیگیر کو دیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اس برویہ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگ خودمختار ہیں یا نہیں ہیں کس حد تک وہ خودمختار ہیں کتنا ریاست کا کنٹرول آپ دیکھ رہے ہوگے دنیا کے اندر مختلف سسٹم چل رہے ہیں ٹھیک ہے کمیونزم چل رہا ہے کمیونزم چل رہا ہے کمیونزم چل رہا ہے کمیونزم چل رہا ہے ایون کہ ہر کیس کے اندر ہر ایک زندگی کے پہلوں میں لوگوں نے ایک نیا سسٹم دینے کی کوشش کی ہے بعض جگہوں پہ انہوں نے ریاست کو یا اس سوسائٹی کو یا اس معاشرے کو خودمختار ایسیت دی ہے بعض جگہوں پہ وہاں پہ رہنے والے جو انڈویڈیوز ہیں وہاں کے جو انفرادی لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ایسیت دی ہے جس طرح کیپیٹلزم ہے کمیونزم آگے ہمارے پاس کے لوگوں کا اختیار بہت کم ہے لہذا اس چیز کو ڈیبیٹ بنائے ہوئے لوگ چل رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے کتنا کچھ ہم نے معاشرے کو اختیار دینے اور کتنا ہم نے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا کتنا اختیار ہوگا اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے ہم نے سوسائٹی کے لیے مختلف جو رول تھے چار ڈیفرنٹ ویوز پڑے تھے آپ کو اجاد ہوگا فرسٹ ویو سیکنڈ ویو ثرڈ ویو اور فورٹ ویو جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ سم ٹائم وہاں پہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کس پہ انڈیویجول پہ سوسائٹی ہے انڈیپینڈنٹ اگزسٹنس اور نوٹ اس ٹاپک کے اندر جو ہم نے پڑے تھا کہ اگر سوسائٹی کا باز زفافہ خودمختار احسیت ہوتی ہے باز زفافہ سوسائٹی کی اپنا کچھ بھی احسیت نہیں ہے وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں انڈیویجولز ہیں ان کے پاس اختیار ہوتا ہے یہ ہم نے مختلف تھیوری سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں جہاں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں اسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اور ان کے اندر جو ایک چیز یفجیت ہے یا ان کو ایک جگہ پہ جمع کرتی ہے وہ کیا ہے ان کی سپیرٹ ہے ان کی روح جو ہے اس سوسائٹی کی وہ ان کو کمبائن کرتی ہے اس لحاظ سے وہ جو سپیرٹ ہے سوسائٹی کی وہ انڈیپینڈنٹ ہے یہ ہم نے مختلف پڑے تھے سمٹائم انڈیویجولز کو زیادہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے پاس زیادہ اختیار ہے اور بعض دفعہ وہاں پہ اس سوسائٹی کا زیادہ اختیار ہے اچھا if we accept the first theory regarding the nature of society and consider social structure to be merely an apostatized nation and believe in the absolute independence of the individual then there will be no place for the idea of social determinism because there will be no power or force except that of the individuals and no social force that may rule over the individual اب جب پہلی بات جو ہم نے پہلا بھی ڈسکس کیا تھا جس میں انڈیویجول جو ہے اس کے پاس خود مختاری ہے انڈیویجول ہی خود مختار ہے اور وہی یہ جب اپنا چاہے گا اپنی ماری سیڈیسیم لے سکتا ہے اگر ہم اس ڈیو کو فالو کریں گے تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ وہاں پہ سوشل ڈیٹرمنیزم یا فریڈم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کیونکہ سوسائیٹی کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو خود مختار کر سکے کسی کو انڈیپینڈنٹ کر سکے یا کسی کو کچھ فریڈم دے سکے کیونکہ وہاں پہ جو رہنے والے انڈیویجولز ہیں وہ خود جن ہمارے پاس کوئی سوشل ڈیٹرمنیزم کا کنسیپٹ نہیں ہے اگر کوئی اختیار ہے بھی یہاں پہ تو وہ کس کی طرف سے ہے وہ انڈیویجولز کی طرف سے ہے وہ انڈیویجولز اسے کی اوپر کیا کریں گے عمل کریں گے جب آپ کے پاس پہلا بھی یہ تھا سوسائٹی کے بارے میں ہمارا سوسائٹی کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کی جو ایسیت ہوگی ان لوگوں کا جو اختیار ہوگا وہی سوسائٹی کا اختیار ہوگا اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ جو انڈیویجولز ہیں وہاں کے وہ خود مختار ہے وہ اپنی فریڈم اور وہ اپنے بارے میں کریں گے اپنے تہائین اپنے اختیارات کے تہائین اپنے ازادی رائے یا ہر چیز کے ازادی وہ خود ہی اس کو ڈیفائن کریں گے یہ ہمارے پاس پہلا فنکشن ڈیٹرمینیزم کا اگر ہم فالو کرتے ہیں پہلی تھیوری کو ٹھیک ہے جو فسٹ ویو ہم نے ڈیفائن کیا تھا ایک چیز ہم نے پہلے ڈیسکس کی تھی کہ فسٹ ویو یہ تھا ہمارے پاس جو انڈیویڈیلز ہیں وہاں کے رہنے والے وہ ہیں خود مختار ہیں وہاں پہ سوسائٹی کا ایساچ روم نہیں ہے خود انڈیویڈیلی پر مختار ہے لہٰذا وہاں پہ زیادہ اختیار بھی انڈیویڈیلی کے پاس ہے یہ اب زیادہ وہاں پہ انڈیویڈیلز کو ہم نے سٹرنٹن کیا تھا مضبوطی اس کی شو کی تھی اسی کا جو دوسرا اینڈ اگر ہم لیتے ہیں جو فورٹ ویو تھا وہ یہ تھا کہ سوسائٹی اٹسیلف ایک کمپلیٹ باڈی ہے اور وہ خود ایساچی وہاں پہ کمپلیٹ اس کی ہے سوسائٹی کی ہے وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا جو اختیار ہے وہ بہت کم ہے سوسائٹی ڈیفائن کرے گی لوگوں کا رہن سے ہر چیز کا طریقہ وہ سوسائٹی جو ہوگی وہ خود ڈیفائن کرے گی اس کو ہم نے فورٹ ویو بتایا تھا کہ جہاں پہ زیادہ اتھارٹی اس کے پاس آجاتی ہے سوسائٹی کے پاس آجاتی ہے in the same way if we accept the فورٹ ویو theory and consider the individual and individual's personality as a raw material or an empty pot then the entire human personality of the individual is the intellect and his free will would be reduced to nothing but an expression of the collective intelligence and the collective will which manifest themselves as an illusion in the form of an individual to realize their own social ends accordingly if we accept the idea of the absolute essentiality and primeness of the society there will be no place left for the idea of the freedom and choice of the individual اب فورٹ ویو کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کی ہے کہ جو آپ کے پاس society ہے وہ خود مختار ہے وہ صحیح بے اختیار ہے وہاں پہ اور وہی define کرے گی لوگوں کا بہیدگیت اب یہاں پہ جو انڈویڈیل ہے اس کا کیا اختیار ہے انڈویڈیل صرف وہاں کا ایک راو میں جنگی ہے کیونکہ آپ مکان بنا رہے ہیں مکان اور آپ بنانے میں آپ نے راو میٹریل یوز کیا ہے انٹیں وہاں پہ سیمیٹر یوز کیا ہے وہاں پہ مکان بنا دی سیمیڈر لی فور فیو میں جو انڈویڈیل ہے اس کی کوئی ذاتی حصیت نہیں ہے وہ سیمیٹر راو میٹریل یوز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنا فریڈم خود نہیں ڈیفائن کر سکتے ان کی فریڈم ان کی ڈیٹرمنیزم وہ کو ڈیفائن کرے گا وہ وہاں کی سوسائٹی جس سوسائٹی کے اندر وہ رہ رہے سوسائٹی کیا نوم ہیں کیا اس کے ریچولز ہیں کیا اس کے بلیرز ہیں کیا اس کے رہن سین کا طریقہ کلچر سوسائٹی کا ہر چیز جو سوسائٹی کی احتیار ہے سوسائٹی کی وہ پہچان ہے وہ ہی وہ ہاں کی رہنے والی لوگوں کو فالو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس اگر آپ دیکھتے دیکھو دیکھتے اندر یا سویر دیکھتے شپ ہے جہاں پہ وہ پہ کیا ہوتا ہے لوگوں کی پسٹ کی ذاتی چوائس یا خرمکتاری وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے یہ ہم نے دو انڈز ڈسکس کی ہے ایک تھا ہمارے پاس پہلا ویو جہاں پہ انڈیویڈیو کا اختیار زیادہ ہوتا ہے سوسائٹی کا اختیار نہیں